السلام علیکم دوستو انسیڈ پر معذر فکر میں خوش آم دیتی عمران خان نے تاریخی یوٹرن دیا اور یہ ان کے پلٹیکل ہسٹری کا ایسا یوٹرن ہے جس کا خمیازہ مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے شوگر مافیا کو ایک نرو دے دیا ایک ڈیل کر لی ہے اور جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات سے پہلے ہی ان کو اتنا بڑا ریلیف دے دیا بلکہ وہ ریلیف دے دیا ہے جو شاید انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا اور معاملہ یہ ہے کہ ایف ای اے میں جھوگر تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر رزوان کو رات گئے اچانک تبدیل کر دیا گیا اور اس تبدیلی کی وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ انہوں نے دو ہاتھیوں پر نظر دار لی تھی یعنی کہ دو ایسی شخصیات پر انہوں نے کاروائی کا آغاز کیا تھا جو عمران خان کے لیے یا عمران خان کے اقتدار کی موت کا سبب بن سکتے تھے اور وہ دو شخصیات ہیں جہانگیر ترین اور مخدوم خسروب اختیار جہانگیر ترین کا سارا معاملہ آپ کے سامنے اور جہانگیر ترین آن ریکارڈ کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میری بجھے ایف ای اے کی تحقیقات پر اعتماد نہیں ہم ایک انڈیپینڈنٹ ایمپارشل انکوائری کمیٹی جاتے ہیں جو ہمارے مقدمات کو دیکھے اور اسی لیے وہ حکومت وقت کے اوپر دباؤ ڈالتے چلے آرہے تھے کبھی گروپ بنایا پھر گروپ کی پاور شو کی اور پاور شو کے بعد مطالبہ کی اور بھی تین مئی کی ڈیڈ لائن دے دیتی تھی انہوں نے عمران خان کو جس کی وجہ سے گورنر سرور جو ہیں پنجاب کے ان کو درمیان میں آنا پڑا اور ان کی کاوشوں سے یہ آج ان کے تیس رکنی گروپ کی ملاقات ہونے جاری ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور عمران خان نے اس موقع پر خصوصی طور پر چودہ سرور صاحب کو بھی بلایا کہ جناب آپ آ جائیں ہم نے سرور فارمولہ دیا تھا ہمیں اس معاملات کو حل کرنے کے لیے تو اب سرور فارمولے کہتا ہے ہم اگلی طرف جائیں گے لیکن خسرو بختیار والا معاملہ اس میں زیادہ سنگین ہے کیونکہ خسرو بختیار ایک تو وفاق کے اندر بڑی اہم وزارت لے کے بیٹھے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ ان کے خاندان کی جو شوگر مل ہے جیسے ٹو سٹار شوگر ملز کے نام سے جانا جاتا ہے وہ جہنگیر ترین گروپ کے بعد دوسری بڑی شوگر مل ہے جو اپنی پرڈکشن کے اعتبار سے بڑی ہے اس خطے کے اندر اور وہاں پہ ان کے بھائی اس معاملات کو چلا رہے ہیں اور ڈاکٹر رزوان نے ایک جانب تو جہنگیر ترین کی گرفتاری کی اجازت مانگی تھی اپنے حکام سے اور دوسری طرف انہوں نے یہ جو ہیں خسرو بختیار صاحب ان سے پوچھ گیچ کی اجازت مانگی تھی ان کو سمن کرنے کے لیے لیٹر لکھا تھا اپنے ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو کہ جناب میں نے ان کو سمن کرنا چاہتا ہوں لہذا مجھے بلا لیں تو ان دو طاقتور شخصیات اس وقت تک تو بلا سکتے تھے جب تک مران خان اور شہزاد اکبر جہنگیر ترین کے خلاف تھے لیکن خسرو بختیار صاحب وہ تو کسی بھی لیول پر کسی بھی جگہ پر اس سارے معاملات میں ان کا تو ذکر نہیں آتا حالانکہ ان کا سب کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ رہا ہے کیونکہ یہ اس سارے معاملات میں رہے ہیں پنجاب کے اندر ان کے بھائی وزیرہ خزانہ ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر وہ جو تین عرب روپے کی سبسیڈی تھی شگر میلز کو وہ جا نہیں سکتی تھی تو ان کا رول بڑا امپورٹنٹ تھا اور میرے حضرت ڈاکٹر رزوان اسی معاملے کی تحقیقات کر رہے تھے لیکن اب وہ نہیں ہیں اور ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور ان کو رات گئے اچانک تبدیل کر کے ابو بکر صاحب ہیں جو ان کے اسسٹنٹ تھے ان کو تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ مقرر کر دے گئے اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر رزوان کر کیا رہے تھے اور اس کے نتیجے میں ہونے کیا جا رہا تھا اور وہ کس طریقے سے عمران خان کی گورنمنٹ کے لیے کسی بھی لیول پر قابلے قبول نہیں تھا اچھا ڈاکٹر رزوان کے تقرری کرتے ہیں واجد زیا صاحب واجد زیا صاحب وہ شکسیت ہیں جو نواز شریف صاحب کے خلاف پنامہ سکینڈل آپ کو یاد ہے اس جی ای ڈی کے سربراہ بھی تھے ڈاکٹر رزوان کو واجد زیا صاحب تقرر کرتے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو شگر سکینڈل ہے اس کی آپ نے تحقیقات کرنی ہے ڈاکٹر رزوان شگر اور ان کی ٹیم اس سکینڈل کی تحقیقات کرتی ہیں اپنی رپورٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بیجتی ہیں جس پرائم منسٹر آف پاکستان اس رپورٹ کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں پبلک کرتے ہیں وہ پبلک ہو جاتی ہے اور پھر وہ جہانگیر ترین کو سکرو کرنے کا عمل چرو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ امران خان صاحب براہ راست کاروائی کرنے کا ہوسٹا نہیں کر پاتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ہم ان شگر میلز کا ہم کہتے ہیں فرانزک آرٹیٹ تو فرانزک آرٹیٹ کے لیے پھر دوبارہ معاملہ آ جاتا ہے ایف آئی اے کے پاس اور ایف آئی اے کے پاس جب معاملہ آتا ہے تو وہ تحقیقاتی ٹیم کے سربرہ ڈاکٹر رزوان کے پاس واپس آ جاتا ہے کہ جناب اب یہ فرانزک آرٹیٹ ہے یہ بھی آپ نے کہنا نا ڈاکٹر جو رزوان ہیں انہوں نے اس معاملے پر بڑا کام کیا اور پاکستان کی تاریخ پر پہلی مطبع یہ معلوم ہوا کہ چینی کی جو فی کلو لاغت ہے مل کے اندر وہ کتنی بنتی ہے اور اس کی بیس پر اس کی قیمت کا تعیون کر کے انہوں نے آگے پورا اس کا ڈیٹا ڈیولپ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چینی میں سٹا اور جو زخیرہ اندوزی کا مافیا ہے اس کو بے نکاب کر کے تقریباً سو بنامی اکاؤنٹس کو انہوں نے ایکسپلور کیا اور اس پر موجود تیس کروڑ روپے کو ضبط کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور یہ پورا ایک ریکٹ تھا جو چینی کی سمگلنگ اور سٹے میں وہ ملوث تھے لہٰذا یہ تو بہت بڑا جرم تھا اور اس جرم کیونکہ ان کو سزا ملنی چاہیئے تھے ان کو سزا مل گی کیونکہ عمران خان صاحب خود یہ کہتے رہے ہیں کہ چینی ایک روپے کلو مہنگی ہوتی ہے تو قوم کی جیب سے بیس بائیس ارب روپے نکل جاتے ہیں اور ابھی تو چھبیس جو ہے وہ روپے مہنگی ہوئی ہے تو تقریباً ایک سو اسی ارب روپے قوم کی جیب سے نکلے ہیں تو یہ کہاں گئے ایک سو اسی روپے امران خان بار پر کہتے ہیں کتے گئے پیسے کڑو ہے پیسے ہم یہ پیسے نکال کے رہیں گے تو پیسے نکلوالی ہیں انہوں نے جی پورے کے پورے اب جائیں گے ترین صاحب ان سے مل رہے ہیں آج ان کی ملاقات ہیں آج وفاقی قبینا کا اجلاس بھی ہے اور اس اجلاس کے بعد ان کی ملاقات بھی ہے لیکن جو خطرہ ہے ابھی بھی وہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات اور پی ٹی آئی کے اندر تقسیم کا ہے اس کا ایک نمونہ آم نے علی امین گنڈاپور کی صورت میں دیکھ لیا اور دوسری جھلک اس کی ہمیں کل نظر آئی ملتان میں جہاں پر شاہ محمود قریشی نے وزیر آزم کی موجودگی میں ترین صاحب کا نام لیے بغیر ان پر شدید ترین تنقید کی اور ان کو یہ کہا گے جناب آپ یہ کیوں ڈال رہے ہیں کبھی دو ایم پی اے لے آتے ہیں کبھی چار ایم ایز لے آتے ہیں تو سامنے بٹھاتے ہیں اور آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لکیر کھینچ دیں کوئی تیتر کوئی بٹیر سب سامنے آئیں یا ادھر ہے یا ادھر ہے اس قسم کی انہوں نے بڑا عمران خان کو تاؤ دلانے والی انہوں نے تقریر کی لیکن عمران خان تاؤ میں نہیں آیا اگر تاؤ میں آتے تو آج جہانگیر ترین سے ملاقات نہ ہو رہی ہوتی لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس حوالے سے ایک جہانگیر ترین کی واپسی بھی مران خان کے لیے خطرناک ہے اور جہانگیر ترین کا جانا بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا ان کا واپس آنا ہے تو یہ تو ہے یہاں تک جہانگیر ترین کا معاملہ اور جہانگیر ترین کے اندر جو ایک اور ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے فائیہ نے ان کو کس طریقے سے بے لٹکے ہوئے بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن چونکہ ڈاکٹر رزوان کا معاملہ چل رہا ہے تو یہاں پر جو ٹو سٹار شوگر میلز ہے اس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے اچھے ٹو سٹار شوگر میلز کی تحقیقات جب کر رہے تھے ڈاکٹر رزوان تو وہاں پہ ان کو پتا چلا کہ اس کی پرڈکشن کپیسٹی کو انہانس کرایا گیا اور اچھی خاصی اس کی پرڈکشن بڑھا دی گئی ہے بڑھانے کی اجازت لی گئی پروپرلی اس کا طریقہ کار تھا تین ہزار ٹن سے یہ چلی گئی تقریباً تیس ہزار ٹن پہ تو اس پرڈکشن ہمیں پوچھ گیچ کرنی چاہیے جب انہیں ڈریکٹرز کی فیرز دیکھی تو وہاں پر جو شیئر اولڈرز تھے انہیں کے اندر خسرو بختیار صاحب کا نام بھی شامل ہے اور خسرو بختیار صاحب ان کے تیرہ کروڑ روپے مالیت کے شیئرز ہیں ٹو سٹار شوگر میل کے اندر ان کے بھائی اس کے جو ہیڈ ہیں جو تیسے نمبر کے بھائی ہیں ان کے وہ اس شوگر میل کو چلا رہے ہیں اس کے آپریشنل ہیڈ ہیں وہ اور جو حاشم جواں بخت ہیں وہ پنجاب کے وزیر خزان ہیں اور ایک بھائی پنجاب میں ہے ایک بھائی مرکز میں ہے ایک بھائی چینی کا بھرپور مل چلا رہا ہے دوسرا بھائی اس کے اندر تیرہ کلوڑ روپے کا شیئر اولڈر ہے جس پر ان کو کہا کہ جناب آپ آئیں اور آپ کے ہم سمجھ جاری کرتے ہیں ڈاکٹر زوان نے لکھا کہ جناب میں نے اس بندے کو بلانا اس سے تحقیقات کرنی ہے تو تحقیقات جو دو دن پہلے ان کو خط لکھا گیا تھا اپنے انہوں نے ایف آئی اے کے ہیڈ کو اور دو دن کے بعد جو ہے ڈاکٹر روزوان صاحب وہ اپنے عدے سے رات گئے ہٹا دی جاتے ہیں تو سوال پیدا ہوتے ہیں اس پر کچھ کہ خسرو بختیار کے خلاف کاروحی کیوں نہیں ہوتی صرف سمن سمن کی درخواست جو ہے سربراہ وہ سمن جاری کرنے کے لئے درخواست جاتا ہے اپنے سپیریئر کو کہ جنابہ نے سمن جاری کرنے اس پر بندے ہی بدہ جاتے ہیں بندے کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اس کا مدلہ یہ ہے کہ خسرو بختیار کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہے کوئی خدبردست قسم کی پرچی ہے خسرو بختیار کے ساتھ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی اور ریوڑیاں جو ہیں وہ پنجاب اور مرکز کے اندر ان دونوں بھائیوں اور ان کے تیسرے بھائی کہ میں شوگر کے چکر کے اندر یہ ریوڑیاں آپس میں بٹ رہی ہیں کسی اور طرف میں جاری تو اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہے کوئی اہم بات ہے آپ کو یاد ہے کہ جب بن رہا تھا الیکشن کی کیمپینج چلی تھی ٹوئنٹی ایٹین میں تو ایک بنا تھا جنوبی پنجاب محاذ خسرو بختیار صاحب اس محاذ کے سرخیل تھے اور اس گروپ کو بزابطہ طور پر ہانک کر لاکے توفے کے اندر دیا گیا تھا ابنان خان صاحب کو کیونکہ اس سے پچھلی گورنمنٹ کے اندر خسرو بختیار صاحب نون لیگ کے وزیر تھے اس سے پچھلی گورنمنٹ کے اندر خسرو بختیار صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر تھے تو یہ ہر صاحب اقتدار طبقے کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ہر حکومت میں شامل ہونے کا ان کو ہنر اور فن آتا ہے لہٰذا ان کے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے یعنی پاکستان کی عوام کے نمائندے نہیں ہیں یہ کسی خاص طاقتور حلقوں کے نمائندے ہیں اقتدار میں لے کے آتے ہیں تو یہ اقتدار میں اس وجہ سے آتے ہیں اور اس وجہ سے رہتے ہیں اب ہم آتے ہیں جنگیر ترین کو جو اہم ریلیف ملے جنگیر ترین صاحب کو ایک ریلیف میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بندیٹ آتا ہوں نہ 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 ہونٹ تو ارتیل لوڑ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ایف ای ای نے ان کے خلاف جو ایف ای ایر درج کرائی گئی ہے اس ایف ای ایر میں سے ایک اہم چارج وہ اہم چارج کیا ہے وہ اہم چارج ہے جالی اکاؤنٹس کا یہ جو تین ایف آئی آرز جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جمع ہوئی ہیں یہ بھی ڈاکٹر رزوان کی رپورٹ کے اوپر ہی کٹی گئی ہیں کیونکہ یہ ثابت ہوا ہے کہ چینی سے پیسے کما کر جہانگیر ترین صاحب نے جائدادیں خرید دیں بیرون ملک پیسوں کو منی لانڈر کیا اپنی حقیقی آمدنی کو چھپایا اپنی ٹیکسبل اماؤنٹ کو چھپایا اور اس کو غیر قانونی طور پر ملک سے باہر لے کے گئے اب ملک سے باہر لے کے جانے کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر جو منی لانڈرنگ کا اس وقت کار ہے وہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ دوسرے اکاؤنٹ سے تیسرے اکاؤنٹ چوتھے اکاؤنٹ تو ایک جلی اکاؤنٹ کی ایک پوری کی پوری ٹریل چلتی ہے اس ٹریل کے ذریعے پیسے مختلف اکاؤنٹ سے ہوتے ہوتے آخر کار وہ بیرون ملک منی لانڈر ہو جاتے ہیں تو یہی طریقہ کار یہاں پر بھی اپنایا گیا یہی طریقہ عاصف زرداری صاحب کے جو جلی اکاؤنٹ سے والا معاملہ ہے اومنی گروپ والا وہاں پر اپنایا گیا اب ایف آئی اے نے اس جو چارج ہے اس کو کر لیا پیچھے اس کو کر لیا بیڈرو آنا کا جناب یہ چارج اگلتی سے لگا تو اس چارج کے پیچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہانگین ترین صاحب کو ایک اور بہت بڑا ریلیف ملا کہ اب ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے چارجز کو ایف آئی اے کے لیے ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا اور ان کو یہاں پر بھی ایک کلین چٹ ملے گی اور کلین چٹ اس وجہ سے ملے گی کہ وہ جو روٹ ہے وہ تو پراپرلی بنانی سکیں گے نا جو منی لانڈرنگ کا روٹ انہوں نے بنانا ہے وہ روٹ کلیٹی کے ساتھ سامنے نہیں آسکے گا جب روٹ کلیٹی کے ساتھ سامنے نہیں آئے گا تو پھر تو کیس خارج ہو جائے گا بڑے آرام سے تو یہ ان کو دوسرا ریلیف مل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نمان لنگڑیال صاحب نے اور جہانگین ترین صاحب نے ڈیڈ لین دی تھی تین مئی کی کہ اگر تین مئی تک عبران خان صاحب نے ہمارے مطالبات پر عمل درامت نہ کیا تو ہم ان کو بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے اور ان کی ایسی کی تیسی پھیڑ دیں گے تو اس خوف سے عمران خان صاحب نے جہانگین ترین صاحب سمیت پوری شکر مافیا کو این آر او دے دیا اب عمران خان صاحب یہ کسی بھی صورت نہیں کہہ سکیں گے کسی بھی صورت نہیں کہہ سکیں گے کہ میں مجھے نہ کوئی دبا سکتا ہے نہ کوئی مجھے ڈرا سکتا ہے نہ میں کسی سے این آر او دیتا ہوں نہ کوئی مجھے پریشر لاسکتا ہے کیونکہ انہوں نے این آر او بھی دے دیا وہ پریشر میں بھی آگئے انہوں نے اقتدار کے لیے اپنے اصولوں کا سعودہ بھی کر لیا جو اصول وہ کہتے ہیں کہ جو میں بڑا اصول پسند ہوں تو انہوں نے اب سب کچھ کمپرومائز کرنے کے بعد اقتدار میں رہنے کی ڈیل کی ہے دیکھیں یہ ڈیل کام میں اب ہوتی ہے نہیں اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ